ہمارے بیچ میں دھورارہ سنسدی چھت سے جو گھڑپندن کے پرتیاشی ہیں عرشت صدیقی صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں چونکہ مددان نزدیک آ گیا ہے تو اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کس ہے بتا یہ عرشت جی آپ چناؤ نزدیک آ گیا ہے اور آپ لوگوں سے مل نہیں ہیں تو چھت میں کیا سمجھ سے آئیں آپ کے پہلے آپ سمجھ سے آئیں پہ بات کریئے کیا سمجھ سے آئیں آپ بلکل نہیں ہوا ہے دس سال ہو گیا دھولارہ لوگ سبا بنے ہوئے ایک کام کسی چھت میں دو بات ان کے کہیں نہیں کیا ہے یہاں بیرود نوجوانوں کو بیرودگاری کا بڑا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ میں نے فارن ایجنسیز ہیں لوکل ایجنسیز ہیں میں سب سے پہلا کام کروں گا کہ سب سے چیتروں میں کاریلے کھول کر نوجوانوں کو نوکری دلانے کا کام کروں گا چاہے بیدیش میں ہو چاہے یہاں پہ ہو سب سے نوکری دلانے کا کام کروں گا کسانوں کے مسئلے ہیں اس کو حل کرنا ہوگا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہر کسان پڑ پیڑی تھے چھتہ جانوروں سے تو ہم کوشش کریں گے کم سے کم گو سالہ بڑے 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 بنا دیے جائیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کو جانوروں کو پکڑ کر وہاں پہ ان کی دیکھ دیکھتی کی جا سکے نہیں تو جس طرح سے بی جی پی نے چھتے چھتے چھنوں کو چھلوا دیا ہے وعدے ایک بار پھر کر رہے ہیں دوہجانو میں آئے تھے جی تین پرسند انہوں نے کہا تھا کہ اس پاتھ پیکٹی لگائیں گے لیکن وعدوں پہ جنتہ نے یقین کیا تھا اور وہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا یہی وجہ تھے کہ دوہجان چودہ میں ان کو ناکار دیا تھا وعدوں پہ کیا ایک بار پھر یقین کرے گی دورالا کی جنتہ دیکھیں پہلی بار میں لڑا ہوں میرے اوپر یقین کرنا ہوں چاہیے ان لوگوں کو اس لیے کہ میرے والد جو ہے پہلے صحابہ سنسٹر دی چھت ہوا کرتا تھا اس میں محمد دی اور جو ابھی آج کسٹمی تولیہ ہے ہزارباد دشنائی میں ہوا کرتا تھا گولہ ہے وہاں جو کام کیا ان لوگوں نے لڑکھین پور کو پچھرا جلہ گھوشت کرانے کا کام کیا سلکوں کو جال بچھا دیا پروگریس کیا کالیجز بنائے بہت سے اسے کالیج ہیں جو دس بیس جلوں میں نہیں ہوں گے جہاں پہ ہزاروں ہزاروں بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں تو ہم لوگوں نے کام کر کے بیچ میں جنتہ کیا ہے میری بکلیٹ ہر گاؤں گاؤں میں میں نے دیا ہے جو کام ہم نے کیا ہے ہماری سنسٹر دیکھر سنسٹر دی کے ذریعے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس ناس کام سرکار بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے بے روجگاری ختم کرنے کی بات کیا فارن کن سے اپنے لنک بتائے لیکن آپ یہ بتائیے چھت کی جنتہ تو یہ چاہتی ہے کہ چھت رہی میں رہ کے وہ روجگار کرے اور آپ نے بتائیا کہ ایڈکیشن کے لیے کیا وہاں دھوڑا چھت میں کوئی اچھی پلاننگ ہے جو آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھیں میری ایم پی کے حیثیت سے جب میں رہوں گا ایک لیمیٹ ہوگی میں بڑے بڑے واضح کر دوں میں سپارٹ فیکٹی لگا دوں گا پیٹولیو فیکٹی لگا دوں گا تو ابھی میں نہیں بول سکتا ہوں تیز تاریخ کے بعد میری جو پارٹی کے لوگ ہیں گربندین کے لوگ ہیں اگر اسی کوئی زیمہ داری دیں گے جو میں کر سکتا ہوں تو میں پورا کوشش کروں گا اس میں ناکام نہیں رہوں اپنا مقابلہ آپ کو کس سے مانتے دورال اچھے کسی سے نہیں مانتا ہوں جو جو لڑے دوستے تیسرے کی لڑائی لڑے ہیں پس میں صرف پھر ایک بار کہوں گا میں کی بی جی پی کے لوگ آری سیس کے لوگ ہمارے سماتھ کے ہمارے اوٹرزہن میں جا کے لوگوں کو بھرم ڈال لے ہیں کی کاؤنگلیس کے لڑائی میں کاؤنگلیس پر اتر پردیش میں کہیں بھی لڑائی پر نہیں ہے ایک بار میں پھر آپ نے سوال کیا تھا کی میں فوراں بھیجنے والی بات نہیں کیا رہا تھا نوزوانوں کو نوکری چاہیے ہم لوگ کاریلے کھولیں گے اور نوکری کے بہت اپنی چیز پرابیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہے پورے بھارت کے اندر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بہری ہوں کس حساب سے میں بہری ہوں یہ ہزاروں لاکھوں ماہوں بہنوں کو گالی ہے جن کے بچے دلی پمبئی کی کمانے کیلئے جاتے ہیں میں بھی کمانے کیلئے اپنے پریبار کیلئے گیا تھا آج مجھے بہری بولنے کا کام کر کے لوگوں ماہوں بہنوں کو گالی دے رہے ہیں جن کے بچے دلی لکھنوں کے کمانے کیلئے گئے ہوئے لوکل میں ہی رہ کر لوکل کے لوگوں کو روجگار دیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں چھت کا وقاس ہو سکے مقابلے میں یہ کسی کو نہیں مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کانگریس لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اور کانگریس بھائی دکھا کر ان کے ووٹوں کو کاٹنے کا کام کر رہی ہے لکھینپور کے دھورا سنسدی چھت سے آمیر رضا کے نیوز